السلام علیکم ورحمت اللہ بلکم تو زخرف القرآن چینل آج میں آپ کو طہارت کے مسائل بتاتی ہوں حدیث مبارکہ ہے التحور الشطر الایمان طہارت ایمان کا حصہ ہے ہر مسلمان کا جسم اور لباس کو پاک رکھنا ضروری ہے انسان کو اپنے جسم اور لباس کو ہر وقت پاک رکھنا چاہیے طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک پانی استعمال کرنا ضروری ہے اگر پانی پانچ بس قیصہ یعنی کہ دو سو ستر لیٹر سے کم ہو تو نجاست گرنے سے فوراں پلیت ہو جاتا ہے اگر زیادہ ہو تو نجاست گرنے سے فوراں پلیت نہیں ہوتا جب تک اس کا ذائقہ بوجہ رنگت تبدیل نہ ہو جائے واشروع میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنے چاہیے اللہم انی آوزو بی کا بین الخبس والخبائث اور نکلتے وقت دائیاں پاؤں نکالیں اور یہ دعا پڑھیں غفوانا کا پیزائی حاجت کے وقت کبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا منع ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے پیشاب کی چھیٹوں سے استداب کرنا چاہیے جو پیشاب کی چھیٹوں سے استداب نہیں کرتا اسے قبر کا عذاب ہوتا ہے دور پیتا بچہ پیشاب کر دے تو پانی کے چھیٹے مارنے سے تہارت حاصل ہو جاتی ہے البتہ بچی کے پیشاب کی وجہ سے کپرا دھونا ضروری ہے کتہ برطن میں مو ڈال دے تو اسے سات مرتبہ پانی سے دھونا اور ایک مرتبہ مرتی سے ماجنا ضروری ہے بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا مزی نکلنے سے غسل واجد نہیں ہوتا البتہ جسم و کپرے کو دھونا اور وضو کرنا ضروری ہے احتلام مباشرت اور حیض و نفاظ کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اب میں آپ کو مسنون غسل واجب کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوئے اور بائیں ہاتھ سے استنجا کریں پھر بائیں ہاتھ زمین کر ملیں اپنا بائیں ہاتھ یا سابن سے دھوئیں پھر نماز جیسا وضو کریں سوائے پاؤں دھونے کے پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تر کر کے سر کے بالوں کا خلال کیا جائے پھر سر پر تین مرتبہ پانی ڈالا جائے اور پھر تمام جسم کو اچھی طرح دھویا جائے آخر میں غسل والی جگہ سے قدرِ الگ ہو کر پاؤں دھوئے جائیں غسل سے پہلے وضو میں سر کا مسار نہ بھی کیا جائے تو درست ہے لیکن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے دروانِ غسل کلمہ یا دعا پڑھنا جائز نہیں البتہ غسل سے فارق ہو کر باہر نکل کر وضو کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے دورانِ غسل شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں اگر لگ جائے تو دوبارہ سر وضو کرنا ہے غسل خانے میں پشاپ کرنا منہ ہے ہاں البتہ اگر غسل خانے میں الگ سے فلیش سسٹم ہو تو وہاں پر کر سکتے ہیں جنابت کی حالت میں کھانا پینا سوننا اور مسافہ کرنا جائز ہے